السلام علیکم کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ اکثر پرائیم نسٹر کے گارڈ کے ہاتھ میں بریف کیس ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بریف کیس میں کیا ہوتا ہے؟ یا پھر کیا آپ ایک ایسے علاقے کے بارے میں جانتے ہیں جہاں لوگ گھروں میں دروازوں کے بغیر رہتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ اور آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ عربی خواتین میں ایک خاص قسم کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی حیران کر دینے والے انٹرسٹنگ بٹ کومن فیکٹس کے بارے میں جاننے والے ہیں میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل ریالیٹی فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹفکیشن فارال پر کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں مل جائے تو چلتے ہیں آج کے دلچسپ سفر کی طرف فیکٹ نمبر ون کیا آپ مرگیوں کے زیادہ انڈے دینے کا راز جاننا چاہیں گے امریکہ کے سرد علاقوں میں مرگیوں کو سردی سے بچانے کے لیے انسانوں کی طرز کا طریقہ ازمایا جا رہا ہے جس میں انہیں سویٹر پہنایا جاتا ہے جبکہ وہاں لوگ یہ خیال کرتے ہیں سویٹر پہننے سے مرگیاں زیادہ تعداد میں انڈے دینے لگی ہیں مرگیوں کو سویٹر پہنانے کا کام منظم انداز میں ایک دہات میں شروع کیا گیا جس کی سربراہ ایک خاتون ہے اس کا کہنا ہے کہ سب سے پہلا سویٹر گرم علاقوں میں پائے جانے والے بڑے مرگے کے لیے بنایا گیا جو اس کے لیے چھوٹا تھا تو اسے ایک چھوٹی مرگی کو پہنا دیا گیا اس کے بعد کئی مرگیوں کو سویٹر پہنائے گئے اس کے ساتھ ہی ان میں انڈوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی این اسی موسم میں کئی امریکی مرگیوں کے پر جھڑتے ہیں اور نئے پر نکل آتے ہیں اس موقع پر انہیں سردی سے بچانا ضروری ہوتا ہے جس کے لیے بڑے پیوانے پر سویٹر بنائے جاتے ہیں دہات میں خواتین نے بھی اتفاق کیا ہے کہ سویٹر پہنانے سے مرگیاں زیادہ انڈے دینے لگی ہیں فیکٹ نمبر دو کیا آپ نے کبھی کسی بیلڈنگ کے اوپر ٹرین کا ٹریک دیکھا آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے لیکن چین میں زمین پر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے انیس منزلہ امارت کے درمیان سے ٹرین کے گزرنے کے لیے دلچسپ اور انوکہ ٹریک بنایا گیا چین کے جنوب مشرقی صوبے میں یہ ریلوے ٹریک امارت کی چھٹی ساتویں اور آٹھویں منزلوں پر قائم ہے امارت کے اندر ہی بنے ریلوے سٹیشن سے روزانہ درجنوں افراد ٹرین میں سوار ہوتے ہیں اور یہاں اترتے ہیں مقامی انتظامیاں کے مطابق شہر میں جگہ کی کمی کے باعث اس قسم کا منفرد حل تلاش کرنا پڑا تھا فیکٹ نمبر تھری دوستو آپ نے پرائم نیسٹر کو اگر کسی ریلی میں دیکھا ہو تو آپ کو ایک عجیب سی چیز نظر آئی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو اسیس جی کمانڈو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں لیا ہوا ایک بریف کیس اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کیس کے اندر کیا ہے تو آپ میں سے کئی لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ یہ نیوکلر بمپ کا بٹن لیکن یہ بلکل بھی سچ نہیں یہ بس ایک افواہ ہے تو پھر اس کے اندر کیا ہے آئیے جانتے ہیں دوستو یہ کوئی بریف کیس نہیں یہ پورٹیبل بولڈ پروف شیٹ ہے اس کو کسی بھی فرد کے اچانک کیے گئے حملے کے دوران کھولا جا سکتا ہے اور پرائم نیسٹر کو اس سے بچایا جا سکتا ہے اس کو کھولنے کے لیے ہاتھوں کا ایک جھٹکہ ہی کافی ہے اور یہ کمانڈو ان کاموں میں بے حد ایکسپرٹ ہوتے ہیں حملے کے دوران وہ سب اس پورٹیبل بولڈ پروف شیٹ کو کھول کر ایک گیرہ بنا لیتے ہیں تاکہ پرائم نیسٹر کو حملے کے دوران بچا سکیں فیکٹ نمبر فور اب ٹیکنالوجی اور ڈسپلی ہوتلوں میں کھانے کی میز تک جا پہنچی ہے کیونکہ سان فرانسکسکو میں ایک ریسٹورینڈ نے اب آئی پیڈ پر کھانے رکھ کر پیش کرنا شروع کر دیئے اور یوں ٹیکنالوجی کی بدولت اب روایتی پلیٹوں کی بجائے کھانا ایپل آئی پیڈ پر رکھ کر پیش کیا جاتا ہے جدید ڈسپلی ٹیکنالوجی کی بدولت کئی ریسٹورینڈز نے اپنی ایپ بنا لی جس کے ذریعے من پسند کھانوں کے آرڈر دیے جا سکتے ہیں اور اب سان فرانسکسکو کے ایک ریسٹورینڈ نے سارفین کے ذوق اور کھانے کے شوق کو دیکھتے ہوئے انہیں پلیٹوں کی جگہ آئی پیڈ پر کھانا دینا شروع کر دیا کتہ سونے کی تلاش میں سرگردان جس کی ویڈیو آئی پیڈ پر چل رہی ہوتی ہے اور ایک کتہ چوکلیٹ اور میٹھے سے بنی گین نما مٹھائی کی تلاش میں ہوتا ہے اسی طرح منڈگوں کی باربی کیوٹ ٹھانگیں جس آئی پیڈ پر رکھ کر دی جاتی ہیں اس میں منڈک کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے جس کا مقصد سارفین کو ایک ایسے سفر پر لے جانا ہے جہاں وہ خود کو اپنے پسندیدہ کھانے کی تلاش مصروف رکھیں اور تھوڑی دیر میں وہی کھانا ان کے ڈسپلے پر رکھا ہو یہ ریسٹوران بہت مہنگا بھی ہے لوگوں نے انتہائی مہنگی ڈشوں پر نکتہ چینی کی مثلاً ایک ڈش دو سو بیس ڈالر دیگر افراد کے مطابق ٹچ سکرین جراسیم سے بھرپور ہوتے ہیں اور ان پر کھانا رکھ کر فراہم کرنا غذا کو آلودہ بناتا ہے لیکن ریسٹوران کے مالک نے وضاحت کی کہ آئی پیڈ کو لکڑی کے ایک فریم میں رکھا گیا اور اس کے اوپر پلیکسی گلاس رکھا گیا ہے اس طرح آئی پیڈ پر برائے راست کھانا پیش کرنے کی بجائے اسے ایک صاف ستھرے شیشے پر رکھ کر پیش کیا جا رہا ہے فیکٹ نمبر 5 جاپان کی سب سے بڑی سیلولر کمپنی نے ہوای اڈے کے بیتل خلا میں خصوصی ٹائلٹ پیپرز لگائے ہیں ان ٹائلٹ پیپرز کا مقصد لوگوں میں اپنے سمارٹ فون سکرین کو صاف رکھنے کا شعور اجاگر کرنا ہے سمارٹ فون کے لیے رکھے گئے ان خصوصی ٹائلٹ ٹیشیوز پر جاپان آنے والے مسافروں کو خوش آمدید کے علاوہ ہوای اڈے میں کمپنی کے مفت وائی فائی سے منسلک ہونے کا طریقہ درج ہے بیتل خلا میں خصوصی ٹائلٹ ٹیشیوز رکھنے سے متعلق کمپنی کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے قبل کمپنی کے علم میں ایک تحقیق آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سمارٹ فون کی سکرین پر ٹائلٹ سیٹ سے پانچ گنا زیادہ محلق جراسیم ہوتے ہیں جس پر کمپنی نے خصوصی ٹائلٹ ٹیشیوز رکھنے کا فیصلہ کیا کمپنی نے بیتل خلا میں ٹیشیوز رکھنے کے علاوہ ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں جاپان میں عوامی بیتل خلا کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بتایا ایک سروے سے پتا چلا تھا کہ گیارہ فیصد برطانوی شہری بیتل خلا میں موبائل فون لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں جبکہ ان لوگوں میں بیس فیصد افراد کی عمر اٹھارہ سے چوبیس برس کے درمیان تھی سروے کے دوران لوگوں کے فون کی سکرین کا ٹیسٹ کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ ان فونز پر حیزے اور کیا سمیت دیگر بیماریوں کی وجہ بننے والے جراسیم کی موجودگی کے ثبوت ملے تھے دلکش آنکھوں اور خوبصورت رنگ ڈھنگ کی حامل عربی خواتین ہر وقت مہکتی نظر آتی ہیں ان کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سارا سکون ان کے پاس موجود ہے مگر کبھی آپ نے غور کیا ہے ان میں سے ہمیشہ ایک خاص قسم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ خوشبو کیوں آتی ہے دراصل الیکٹریکل عود یا برکی اگر بتی دان غریبوں کے گھروں میں ہونا ایک عام بات ہے وہ اس میں خوشبو کے مختلف فلیورز جیسے قیمتی دوخان اور روز اینڈ شائع وغیرہ یا پھر خالص عود کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بوتلوں میں پاودر کی شکل میں موجود ہوتا ہے اس پاودر کو وہ برکی اگر بتی دان میں ڈال دیتے ہیں اور جیسے ہی اس کی خوشبو اٹنے لگتی ہے وہ سارے گھر میں اس کی دھونی دیتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو بھی اس کے دھونے میں اچھی طرح دھونی دلواتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے عربی خواتین اپنے بالوں میں بھی اس کا دھونہ دیتی ہیں جس کی وجہ سے مزید مہک آنے لگتی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے بھی خوشبو آئے تو آپ بھی اسی طرح کا ایک برکی اگر بتی دان گھر میں لے آئیں اور اس سے پورے گھر میں دھونی بھی دے لیں اور خوشبو بھی آرام سے حاصل کریں فیکٹ نمبر سیون ذرا ایسے گاؤں کا تصور کیجئے جس میں ایک بھی گھر دروازہ نہیں رکھتا اور نہ ہی لوگ گھروں میں اپنی قیمتی اشیاں کو علماریوں میں تالہ لگا کر رکھتے ہیں یقیناً آپ یہی کہیں گے ایسا کون سا انوکہ گاؤں ہے جس کے لوگ پستول اور بندوق کے اس زمانے میں خود کو اتنا محفوظ سمجھتے ہیں انہوں نے گھروں میں دروازے ہی نہیں بنائے بھارت میں ایک ایسا گاؤں عباد ہے اس انوکھوے گاؤں کا نام شانی شیگنپور ہے اس گاؤں کی حیرت انگیز داستان کا آغاز صدیوں قبل کچھ یوں ہوا کہ ایک رات زوردار بارش ہوئی گاؤں کے قریب ہی ایک دریہ بہتا تھا جب صبح ہوئی تو گاؤں کے گھڑریوں نے دیکھا دریہ کنارے ایک بڑی سی سیاہ سل یعنی بت نما چیز پڑی ہے وہ اسے آسمانی تحفہ سمجھ کر گاؤں لے آئے اسی رات مقامی دیوتا شانی نے حکم دیا کہ اس بت کو گاؤں میں رکھ لے بدلے میں وہ گاؤں والوں کی حفاظت کرے گا اور شر پسند انسان وہاں نہیں آنے پائیں گے چنانچہ وہ سیاہ سل نما بت گاؤں کے وسط میں نصب کر دیا گیا اس کے بعد گاؤں والوں نے اپنے گھروں میں دروازے بنانے چھوڑ دیئے حتیٰ کہ دکاندار بھی اپنے دکانوں کو تالہ نہیں لگاتے گھروں میں زیور اور دیگر قیمتی اشیاء کھلی علماریوں میں رکھی جاتی ہیں گاؤں والوں کا پختہ یقین ہے کہ دیوتا شانی چوبیس گھنٹے ان کی حفاظت کرتا ہے لہذا انہیں ڈاکے اور چوری چکاری کا کوئی خطرہ نہیں گاؤں والوں کو یہ بھی یقین ہے کہ جس نے بھی گاؤں میں چوری کی وہ اندہ ہو جائے گا یا پھر ساڑھے سات سال تک اس پہ نحوست چھائی رہے گی یہی نہیں گاؤں میں گھر پر دروازہ لگانے والے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے مقامی روایت کے مطابق دس سال پہلے ایک گاؤں والے نے اپنے گھر دروازہ لگوایا تھا اگلے ہی دن وہ کار کے نیچے آ کر مرا گیا اس حادثے نے گاؤں والوں کا یقین گہرا کر دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ گاؤں میں پخانے بھی دروازے نہیں رکھتے بس پلاسٹک کا پردہ لگا دیا جاتا ہے بعض گاؤں والوں نے گھروں کے داخلی مقام پر چوبی پٹیاں لگوا لی ہیں تاکہ کتہ بیلی وغیرہ گھر میں داخل نہ ہو سکے مگر وہ گھر بھی بقاعدہ دروازے نہیں رکھتے حتیٰ کہ نئی تعمیرات کو بھی گاؤں کی اس روایت کا خیال رکھنا پڑتا ہے گاؤں میں پولیس سٹیشن تعمیر ہوا اس کا بھی داخلی دروازہ نہیں آج تک سٹیشن میں کوئی کیس نہیں آیا وہ مجرموں سے خالی رہتا ہے گاؤں کے لوگ خود کو اتنا زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں کہ گاؤں سے باہر جائیں تو اپنے پڑوسیوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ذرا ہمارے گھر کا خیال رکھنا انہیں پورا یقین ہے کہ دیوتا شانی کی وجہ سے چور ڈاکوں ان کے گھر جانک بھی نہیں سکتا اس عجیب و غریب روایت نے گاؤں کو پورے بھارت میں مشہور کر دیا لوگ اس کی زیارت کرنے اور ایسے گھر اور دکانے دیکھنے آنے لگے جو کوئی دروازہ نہیں رکھتے زمانے قدیم میں دیہاتیوں نے سیاہ سل کو ایک درہت کی شاخ پر لٹکایا تھا اب وہ ایک بڑے مندر میں قیام پذیر ہے اس مندر کے نام کئی جائدادیں وقف ہیں لوگ بھی اسے چندوں سے نوازتے ہیں غرض مندر کی انتظامیاں کروڑوں روپے میں کھیل رہی ہے مذہب کے مخالف بارتی سیاہ سل نوازشانی دیوتا کو فراڈ قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ غیر معمولی پتھروں کو دیوتا بنا لینا پجاریوں کا قدیم وطیرہ ہے اس طریقے سے وہ اپنی کمائی کے دھندے تخلیق کرتے ہیں دوستو یہ تھا ہمارا آج کا سفر نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ